تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایم ایپ ایسل کے سٹوک کے بارے میں ایم ایپ ایسل کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجسٹرنز دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کلیئر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا بیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 2.39% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں بات کرنا ہے یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو ایسا بھی اور تیجی کی کنٹیشن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک ہے 1000 کا پہلا یہاں پر رجشنس دیکھو بلے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینئی آسیم کو شٹوک ہے 1092 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی يا بریک کیا then یہاں سم کوئی سٹوک میں آگین ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک ہے 1151 then یہاں سم کوئی سٹوک میں 1200 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کوئی سٹوک میں آگین 1300 اور 1350 1400 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہ وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سپورٹ ہے تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے والد